موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے میں عام طور سے زیادہ تر لوگ خجور سے روزہ افطار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے لیے ہمیشہ خجور کا استعمال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور بہت پسند فرماتے تھے خجور سے روزہ کھولنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرنے سے قبل کچھ تازہ خجوروں سے افطار فرماتے تھے اگر تازہ خجوریں نہیں ہوتی تو کچھ چھواروں سے افطار فرماتے ہیں اگر وہ بھی مویسر نہ آتی تو چند پانی کے گھوٹ سے افطار فرماتے تھے خجور سے روزہ کھولنا سنت ہے لیکن خجور سے روزہ کھولنے کے کیا فائدے ہیں سائنسی اعتبار سے اس میں کیا بینیفرٹس ہیں یہ فائدے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے بڑے بڑے سائنٹس کہتے ہیں کہ روزہ کے دوران مسلسل چودہ پندرہ گھنٹے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جس میں نقاحت اور کمزوری سے آ جاتی ہے ظاہری طور پر ورنہ روحانی طور پر تو انسان کو تقویت ملتی ہے اس لیے روزہ کھولنے کے لیے ایک ایسی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جو طاقتور اور جلد حسم ہو جائیں ہمارے جسم کے اندر اس کا اثر فوراں شروع ہو جائے اور کمزوری ختم ہو جائے کیونکہ معدہ دن بھر خالی رہنے کے وجہ سے کسی بھاری چیز کو آسانی سے قبول نہیں کرتا خجور ایک ایسا پھل ہے جو بہت جلدی حسم ہو جاتا ہے اور جگر کو طاقت قوت بخشتا ہے اس کے برخلاف اگر چکنی اور تلی چیزوں سے افطار کیا جائے پکوڑی سموسے چکن فرائے وغیرہ تو اس سے معدہ کمزور ہوتا ہے معدہ ان چیزوں کو جلدی حسم نہیں کر پاتا ہے اور پیٹ قبضیت کا شکار ہو جاتا ہے پیٹ میں درد وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اسی حکمت اور فائدے کے پیش نظر خجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور سائنسی فائدے بھی ہمیں حاصل ہو جائیں خجور اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے ایک ایک مہینہ صرف خجور اور پانی پر ہی گزارہ کرتے تھے دنیا بھر میں خجور کی ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں خجور کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا پھل نہیں جس کی اتنی زیادہ قسمیں پائی جاتی ہوں ہر طرح کی آپ کو خجور ملے گی سائنس دانوں کے خیل کے مطابق خجور کی کھیتی آٹھ ہزار سال پہلے جنوبی افریقہ میں شروع کی گئی تھی دنیا کی سب سے عالی خجور اجوہ ہوتی ہے یہ خجور سب سے زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ پائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجوہ خجور بہت پسند فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جس گھر میں خجور ہو اس گھر کے لوگ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے حضرت رافع ابن مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے صبح صویر خالی پیٹ سات اجوہ خجور کھالی اس دن اس پر کوئی زہر اور جادو اصل نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کو تربوس تربوس کے ساتھ بھی تناول فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خجوروں کو خیرے اور ککڑی کے ساتھ تناول فرماتے ہوئے دے گا ناظرین کرام ماہرینیں صحت کہتے ہیں کہ خجور کی تاثیر گرم ہوتی ہے خجور گرم ہوتا ہے تربوس خیرے اور ککڑی کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جب خجور کو تربوس کھیرے یا ککڑی کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو خجور تربوس کی تھنڈک اور تربوس کھیرہ ککڑی وغیرہ خجور کی گرمی کو کم کر دیتا ہے دونوں میک اپ ہو جاتے ہیں اس طرح انسان کے جسم پر اس کے غلط اثرات نہیں ہوتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چودہ سو سال پہلے بیان فرما دی ہیں جسے آج کے سائنسدہ اور ماہرین صحت تثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں ناظرین اکرام ایک سنت پر عمل کرنے میں ثواب تو ہی لیکن فائدے بھی بے شمار ہیں آپ روزانہ خجور کا استعمال کریں خاص کا روزہ کھولنے میں ویڈیو کو لائک کریں ثواب کے نیوز سے شیئر ضرور کریں چین کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کبرن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ